السلام علیکم جناب وعلیکم سلام جناب خیریت سے ہیں کیا حال چال ہے خیریت سے ہیں ٹھیک ہے آپ بہت عرصہ تشیب نہیں لائے بہت عرصہ تشیب نہیں لائے خیریت سے ہیں بہت عرصہ مصروفیات تھی پھر آپ بھی تو نہیں آئے نا آپ کو وہی کافی ہو گئی پہلے والی بات کہاں نہیں آئے ہم تو ادھر آپ میں شاتنا ہیں کدھر آنا تھا ہم نے بلالتے ہم آجاتے ہیں آپ کے آواز کم آ رہی ہے جی جی حکم کریں جی آواز ہونچا کریں ہوں ادھر سے ہونچا کریں میری آواز صحیح ہے اپنے پاس سے ہونچا کریں آواز آپ کے بہت کلیر آ رہے ہیں اللہ کا بڑا عصان ہے جناب آپ اتنا عرصہ آئے نہیں قادری صاحب میں آپ کا نام ابھی آز آگیا قادری پورا نام کیا آپ کا قادری قادری صاحب بھی آپ سے ازواج پہ بات ہوئی تھی نا ازواج پہ پنس گئتا آپ حسب معمو لیکن پس میں نہیں گیا تھا آپ بھاگ گئے تھے لیکن آپ جو ہے نا صحابہ اکرام ردوان اللہ اجمہین کی عصمت پر بھاگ گئے تھے عظمت بھی ہے صحابہ کی چلیں میں پتہ نہیں تھا پتہ نہیں تھا تو آپ پتہ اچھا گیا آپ بھی پتہ نہیں آپ بھی پتہ نہیں پتہ نہیں ہے ابھی ویڈیو نکال کے دکھائیں آپ کو عظمت اُن کا ویڈیو عظمت کا کوئی ہے ویڈیو ان کا صحابہ کا صحابہ کی عظمت کا کوئی ویڈیو بھی بنا دی نہیں نہیں وہ آپ نہیں اپلوڈ کی ہوئی ہے جس میں آپ نے ٹائی وائی لگائی ہوئی تھی اور اس میں اپنے محدث کو ہی مرتب کہہ دیا اور پھر آپ جو ہے نا چلے گئے تھے چلیں جی یاد آیا اوہم آپ کے کافی دلچسپ چلدی آپ نے بلائی دیا ہے چلیں بھائی کس محضور میں بات کرنا چاہتے ہیں قادری صاحب آپ کو آپ کے جعفر بھائی نے نہیں بتایا نہیں نہیں بتایا آپ ان سے پوچھیں انہوں نے انہوں نے ہمیں تقریباً پچھلے ہفتے بھی گلوایا تھا اور ابھی بھی انہوں نے کہا تھا کہ اللہ یاری صاحب مدعو کر رہے ہیں کہ آپ منادرے کے لیے آئیں ہم نے ان سے مدارش کی تھی کہ دیکھیں کہ ہم آئے کافی مرتبہ آئے ہیں ہوتا یوں ہے کہ گفتگو ایک گھنٹہ کبھی پیتیسمنٹ کبھی چالیسمنٹ کوئی موضوع پمپلیٹ نہیں ہوتا ہے تو یہ اصول نہیں ہے یہ منادرے کا اصول بھی نہیں ہے حالانکہ جب بھی منادرہ ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی شرائط تیع کیا جاتے ہیں اصول و ضوابط ہوتے ہیں تو قائدے ہوتے ہیں تو اس کے زمن میں پھر وہ ساری گفتگو کی جاتی ہے یہی طریقہ ہوتا ہے اور ہمارا اس میں دونوں کا نظریہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ اصلاح امت ہونا چاہیے اور ایک اصلاح ہونے چاہیے اب جو ہے نا میں نے یہی بات ان کے سامنے رکھی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کی باتیں اللہ یاری صاحب کے سامنے رکھی ہیں آپ جو بھی شرائط تیع کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کی چیزیں ہیں آپ لائف پرو گرام میں تیع کر لیں انہوں نے پھر جو ہے نا ہمیں آج بھی مدو کیا ہے کل بھی میسج کیے ہیں تو میں اسی کے لیے آیا ہوں تاکہ لائف جو بھی باتیں ہیں شرائط تیع ہو جائیں انشاءاللہ ہم پھر دیٹھ جو ہے آج مناظرہ کرنا چاہتے ہیں یا مستقبل میں آج مناظرہ کریں گے آج یا صرف شرائط پر بات کریں گے آج آپ شرائط قواعد و ضوابط تیع کر لیتے ہیں جیسا کہ بات ہوئی ہے آپ کے اپریٹر سے میں نے تو میرے کو تو وہ بول رہے تھے کہ ہم نے اللہ یاری صاحب سے بات کر ڈالی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علم میں بھی نہیں ہیں یہ تو آپ ان سے پوچھے نا پہلے کیا ہوگا نا میں بول گیا ہوں آپ وہ کہہ رہے تھے پہلے کی بات ہے اس ہفتے تو انہوں نے کچھ بتایا کل سے بھی گفتگو جاری شاری ہے شاید انہوں وہ بچارے میسیج چھوڑتا ہے نا کبھی میں میسیج انہوں کا نہیں سنتا بولتے ہی رہتے ہیں وہ بہت زیادہ بات کرنے کے آپ کی طرح وہ بہت زیادہ بات کرتا ہے نا کون سنے ہیں ان کے سب میسیجز ہماری طرح نہیں آپ کی طرح زیادہ ہی بولتے ہیں وہ بے اولکل آپ کے آئینہ آپ کا جو ہے نا جڑوا بھائی لگتا ہے آپ کا جڑوا بھائی ہوگا الحمدللہ آپ ایک پھڑی جو ہے اکھلی پیش دے ویسے بھی آپ اس کا دل جو ہے آل سنت سے مل گیا ہے کافی وہ آل سنت سے محبت کرتا ہے انشاءاللہ آپ کا مل جائے گا آپ کا مل جائے گا چلے اچھا کس موضوع ہے آپ پھر گفتگو کرنا چاہتے ہیں آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سکرین شارٹیں سب چیزیں ہیں جو بات تیہ ہوئی ہے اچھا آپ مجھے ایک منٹر ٹائم دے دیں شیخ صاحب اے آپ دو منٹر مجھے ٹائم دے دیں یہ جو ہمارے جو سفدر بھائی ہیں نا پریشان ہیں میں بیان کرنے جانا ہے نہیں وہ ان کو جلدی ہے آپ پس پانچ منٹر مجھے ٹائم دے دیں میں سفدر بھائی سے بات کروں میں وقت نکال کے آیا ہوں اور باقیدہ طور پر آپ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں نا بزرگوں کی حوصلہ ہوتا ہے وہ بچھارے آپ کے چھوٹے بھائی ہیں ایسی بات نہ کریں میں پروگرام میں جانا ہے دیکھیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اگلے ہفتے آ جائیں طبیعت ٹھیک نہیں اگلے ہفتے آ جائیں ایک منٹ میں لے کرتا ہوں ایک منٹ بھائی صاحب آپ اجازت دیں آپ پریشان ہو رہے ہیں عبداللطیف صاحب کہاں چلے گیا آپ اس سے گھومیں نا عبداللطیف صاحب ہیں یا چلے گیا بھائی ایک منٹ وہ بھی آپ کا بھائی ہے وہ کونسا آپ کا دشمن ہے وہ آپ ہی گروہ کا دیکھیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اللہ عرصہ بات کریں جو بات تیہ ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کار بند رہے ہیں جی جی جعفر جعفر بھائی ٹھیک ہے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم تارک بھائی تارک بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں اب دیکھیں آپ نے پھر لے لیا اس کو نہیں یہ تارک بھائی ہے آپ کا دوست ہے ہم نے آپ کو روکا ہے بات کرنے سے اور بھائی آپ بات کرتے جائیں جو کہنا ہے آپ میرے سے بات کریں اس کو رہنے دیں وہ ہماری بات سنتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بات کریں آپ چلیں آپ بولیں کیا بولنا چاہتے ہیں سلام تو کریں نا بزرگ آدمی تشریف لائے ہم کو سلام تو دے دو کم اسکم بھائی جی جی آپ سلام کر لو جی سر تارک بھائی خرید سینچ اللہ اللہ کا حسان ہے شکر ہے اگر آپ نراض نہ ہوں تو ہمیں کچھ وقت دے دیں کیونکہ میں نے بیان کرنے چاہنا ہے اور میں بڑی مشکل سے وقت نکال کے آیا ہوں اللہ یاری صاحب کے لئے بڑی مشکل سے وقت نکال کے بات کریں میں تو انہوں نے آپ تحر کریں جو بھی کرنا بھی بات کرنی ابھی بات کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی دلہ ذاری نہ ہوں میں تو ابھی تقریباً ساڑھے نو پجے کا ٹائم اوہی بھائی یہ تاریخ بھائی مناظر نہیں آپ ڈر گئے ہیں تاریخ بھائی ایسے ہی ہوسٹ ہوتے ہیں میں ڈرنے والا نہیں ہوں اگر میں ڈرتا تو آپ یعنی آپ پریشان نہ ہوں یہ آپ یہ مناظرہ کر رہے نہیں آئے ہیں آپ میرے سے دس بندے کریں نو پر آج میں مناظرہ کروں گا آپ نے مجھے بولایا ہے پہلے اس پر بات کریں آج میں جناب مناظرہ کروں گا حسان اللہ یاری صاحب سے نہیں نہیں آپ پہلے ہماری تقریباً دس منٹ کی ہماری گفتگو ہے چلیں چلیں آپ بولیں چلیں آپ کہہ دیں کس موضوع پر گفتگو کرنی آپ نے مسئلہ یہ ہے کہ موضوع ہمارا جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر آپ ان دونوں کے ایمان کے قائل نہیں ہیں اور اس کے لیے ہم شرائط طائق کریں گے اور اس کے بعد تاریخ ڈیسائیڈ ہوگی انشاءاللہ پھر ہم گفتگو کریں گے آپ شرائط طائق کریں تاریخ رکھ لیتے ہیں پھر ہم انشاءاللہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں چلیخین کی ایمان کے متعلق اگر بات کرنے اگر اس کو زیادہ سپیسیفک کر دیں تو بہتر نہیں ہے مثلا حدیث کرتاس پر بات کریں یا ان کی خلافت پر بات کریں یا جنگوں سے ان کے جنگوں میں ان کے کارناموں پر بات کریں کوئی ان کو زیادہ محدود کریں دیکھیں اللہ یاری صاحب میں محدود کر رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ان کا ایمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہیں آپ کی ویڈیوز ہیں تو اسی بات کہ اوپر ہی میں گفتگو کروں گا بس ٹھیک ہے نا تو آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کا ایمان ثابت کریں تو آپ میرے ساتھ شرائط طائق کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ آؤں یہ بس موضوع پہ ہماری ہے اور آپ کی گفتگو نہیں ہوئی صحیح ہے صحیح ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی اسی موضوع پہ گفتگو کریں اس کے اوپر پہ جی مان لیا بھائی کب اگلے ہفتے گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا اسی ہفتے اگلے ہفتے میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ اگلے ہفتے میرے پروگرام ہیں دو دو تین تین اس سے اگلے اس سے اگلے ٹھیک ہے نا وہ تاریخ بنتا ہے دیکھیں میں ابھی صفدر بھائی کو لے لیتا ہوں کیونکہ وہ منتظر ہیں اٹھائیس تاریخ کو اٹھائیس تاریخ شرعیت کیا ہے شرط بتائیں بھائی شرط بتائیں آپ اس طرح نہ کریں آپ ایسی گفتگو کرنے کریں گے تو پھر وہ بچارہ بیمار ہے وہ عبداللطیف صاحب ادھر آیا ہے شیخ صاحب عبداللطیف صاحب بیمار ہے وہ پانچ منٹ کے لئے میں ان کی خدمت میں گزارش کروں پانچ منٹ سے پانچ منٹ آپ دے رہے ہیں یہ پانچ منٹ دے رہے ہیں پانچ منٹ کے بعد آپ کو لیتا ہوں قادری صاحب پانچ منٹ دیں عبداللطیف بھائی کو یعی رویہ رکھے گے تو پھر کیسے ہوگا عالی عریصہ صاحب عبداللطیف بچارے وہ ہیں ان کے طبیعت سے نصاز ہے آپ پانچ منٹ ان کو دے دیں ہم آپ آتا ہے ہم وقت نکال کے آئے ہیں آپ کم سے کم جو بات طے ہوگی اس کے اوپر کیوں نہیں امادہ ہو رہے ہیں آپ تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں نا صرف شرائط پہ ایک منٹ میں عبداللطیف تفصیل سے نہیں ہے صرف شرائط ہیں اور اس میں کون سی تفصیل والی بات ہے کوئی مناظرہ توڑی ہو رہا ہے آپ شرائط طے کرنے کے لئے بلوایا ہے تو آپ طے تو بتاؤ نا شرط بتاؤ بھئی پہلا شرط کیا ہے آپ نے تین چار شرط بتایا پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ جب میرے ساتھ اگلے ہفتے جو آنے والا ہے اس سے اگلے ہفتہ ہے اس میں مناظرہ کریں گے تو ان کے ایمان کے اوپر گفتگو ہوگی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ایمان پر اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب تک موضوع کمپلیٹ نہیں ہوگا آپ کسی اور شخص سے گفتگو نہیں کریں گے ٹھیک ہے کتنا وقت چاہیے آپ کو تین گھنڈے کافی ہے آپ کے دو گھنڈے کافی ہے آپ پہلے اس موضوع پہ بات کریں گے اور یہ موضوع جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا اس کے لئے بھلے پوری رات بھی بیٹھنا پڑ جائے تو میں آپ کے لئے وقت نکالوں گا میں تو پندرہ میٹ میں کمپلیٹ کروں گا میں موضوع پندرہ میٹ میں آپ جواب دے دیں ختم پندرہ میٹ میں ایسے تھوڑی ہوتا ہے جب آپ جواب نہ دے سکے تو اس کا تھوڑی بطلب ہے آپ جی جائیں گے موضوع ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے جب تک موضوع کمپلیٹ نہیں ہوگا آپ کال نہیں کٹیں گے کسی اور کی کال نہیں اٹھائیں گے آپ پھر بعد میں کہتے ہیں نیچے آپ کا ٹیم ختم ہو گیا میں نے جواب دے دیا ایسا نہیں چلے گا ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کال نہیں کٹیں گے کسی درمیان میں وہ رات میرے کو مختص کر دیں بارہ گھنٹے ہیں آپ کے چودہ گھنٹے ہیں اگر یہ موضوع کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم ازواج النبی پر گفتگو کریں گے تاکہ ہم ایک حتمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں شیخ صاحب آپ تو آپ جو کہتے ہیں صحیح مان لے اور بنزید بول دیکھیں ہم آپ سے حتمی بات کرنا چاہتے ہیں جب مان گئے ہیں تو آپ کیوں پریشان ہیں آپ آئے روز دیکھیں آپ آئے روز آئے روز دیکھیں جتنے آئے ہوئے ہیں ہمارے لئے قابل اعترام ہے آپ آئے روز ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم پر روز روز نئے باتیں کرتے ہیں تو شیخ صاحب شیخ صاحب میں جو سمجھ گیا ہوں نا وہ یہ ہے کہ آپ اٹھائیس تاریخ کو ہمارے ساتھ ایمان شیخ خین پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ کا پہلا شرط یہ ہے کہ آپ سے گفتگو کریں گے اور کسی اور سے جب تک یہ موضوع ختم نہیں ہو گفتگو نہیں کریں گے تو ہم یہ شرط آپ کے مان گئے ہیں اگلا شرط کیا آپ کا اٹھائیس تاریخ کیا بھرنا آج چودہ ہیں دو ہفتوں اگلی اٹھائیس کو اگلی ہفتہ نہیں اس کے بعد والے ہفتے میں اس سے اگلی ہفتہ اس سے اگلے والے ہفتے دوسری بات یہ ہاں دوسری بات یہ جو دلائل دیے جائیں گے نا وہ قرآن سے پہلے سب سے اول قرآن ہوگا ٹھیک ہے میری مر دیکھیں میں جو دلیل میں دوں گا نا میں نہیں کہتا کہ میں صرف قرآن سے دلیل دوں گا ٹھیک ہے نا بھائی ہمارے لیے حجت ہمارے لیے حجت سب کے لیے پہلے قرآن حتمی ہے اللہ کا قرآن ہے کوئی چیز اگر قرآن کے خلاف ہو تو وہ باطل ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر ہمیں کوئی چیز دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں فلان شخص نے مثلا فلان جگہ پہ جھوٹ بولا ہے تو ہم اس کو اگر قرآن سے نہیں دکھا سکتے تو یہ مرضی کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں قرآن میں نہیں ہیں کہ فلان شخص جھوٹا ہے یا فلان شخص نے مثلا فلان جگہ پہ اس نے چوری کی ہے یا فلان شخص نے دیکھیں آیات بیانات پر گفتگو ہوگی ہے انشاءاللہ اگر ابو بکر عمر پر گفتگو کرنا ہے نا تو ابو بکر عمر شیعہ تمام شیعہ تفاصیل کی روشنی میں کروں گا جس کو آپ مانتے ہیں صبح شام حوالہ جات دیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ جو دلیل لے کے آتے ہیں نا دلیل لے کے ہم اپنی دلیل لیں گے اپنی دلیل لے کے آنگے نا پتہ چلے گا یہ بھی مان لیا مزید تیسرا شرط کیا ہے مسئلہ ابھی سنے تو سائی دو میک تو رکھیں ایک ہلو ہاجی شیخ صاحب اس صاحب کو آپ نے یرغمال بنا دیا کوئی باتیں آپ کہہ رہے ہیں بات سنے یرغمال نہیں ہے سرکار آپ اس کو یرغمالی کہہ رہے ہیں آپ اپنی شرائط جلدی جلدی پڑھیں آپ تقریر نہ کریں اپنے شرائط پڑھیں جلدی جلدی سے پڑھیں مسئلہ یہ ہے تقریر نہیں ہے آپ سننے کے لیے تیارت ہوں دیسری بات یہ ہے آپ جو بھی میں کتب شیعہ یا تفسیر شیعہ کا حوالت ہوں گا آپ اس کا رد کریں گے تو آپ اس مفسر پر حکم بھی لگائیں گے آپ اس کو مانتے ہیں آپ کے نزدیک مسلمان ہیں یا نہیں ہیں جو میں روایات پیش کروں گا آپ دیکھیں جو سنت پر پیش کروں گا آپ اس کو بھی حکم لگائیں گے ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں گا بھئی مفسرین کی رائے ہمارے لئے حجت نہیں اگر آپ کسی مفسر کا اجتحاد ہمارے لئے پیش کرتے ہیں کہ فلان مفسر نے یہ بولا ہے تو وہ ہوگا کوئی محترم آدمی ہوگا وہ ہمارے لئے لئے اس کے قول قبول کرنا ملے کوئی ضروری نہیں ہو سکتا ہے اگر اس نے صحیح کی ہو صحیح کا بات صحیح کی ہو دیکھ ہمارے نزدیک جو حجت ہے وہ اللہ کا کتاب ہے مجید کے بعد احادیث معصومین علیہ السلام ہے اور حکم عقل جو واضح طور پر دلالت کر یہ چیزیں ہمارے لئے حجت ہیں علماء کے اقوال ہم حجت نہیں مانتے حکم عقل نہیں سرکار حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام آپ اس صدر مفسر کا قول لائیں کہ فلان مفسر نے یہ بولا ہے تو یہ اگری کرنا ہمارے لئے ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے نا مزید مولوی کا فتوہ میں بھی نہیں چلنے دوں گا ٹھیک ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو تفاصیریں میں پیش کروں گا آپ اس پہ حکم تو لگائیں کہ ہم شیعہ اس کو نہیں مانتے ایک تو یہاں یا نہ کا جواب تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں تفاصیر جو آپ پیش کرتے ہیں ہمارے تفاصیر میں یہ ہوتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے پہلے سو لوگ یہی آزار لوگ یہی کر چکے ہیں میرے مختلف پروگراموں میں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مفسرین اس میں اقوال نقل کرتے ہیں ایک آیہ کے سیل میں کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں سلفی یہ کہتے ہیں آشائرہ وہ سب نقل کرتے ہیں آخر میں کہتے ہیں اشیوں کا قول یہ ہے تو آپ اس میں بے ایمانی کرتا نا وہ اس کا کسی اور کا قول وہ نقل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی مفسر نے بولا وہ پھر وہ آپ پیچھے سے کارڈ دیتا ہے کہ یہ بھئی یہ شیعہ حدیث نہیں آیا یہ اہل سنت کا قول نقل کر رہا ہے وہ اس سے اتفاق بھی نہیں کر رہا ہر آیہ کے نیچے جو تفصیلی تفصیلی جو تفصیلی ہوتی ہیں نا شیخ صاحب پلیز آپ سب کا ٹائمزہ کر رہا ہے جو تفصیلی تفاصیل ہوتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہر آیہ کے ذہل میں مختلف ہر آیہ کے ذہل میں نظریات ہوتے ہیں مختلف مکاتب فکر کہ ان کے اپنے ویوز ہوتے ہیں نظریات ہوتے ہیں عقائد ہوتے ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے وہ جب ایک آدمی پانچ دس عقائد مختلف پیش کرتا ہے تو آپ اس میں سے ایک کو چن لیتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے موافق اور کہتا ہے اس تفسیر میں یہ لکھا ہے لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ مزید لکھیں اور آخر نصب کو رد کیا ہوا اس نے چلو وہ وقت بتا دے گا وہ حدیث ہو گی یا کسی مفسر کا ذاتی کون ہو گا ٹھیک ہے انشاءاللہ کسی پر گفتگو ہو گی اٹھائیس تاریخ دن ہو گئی اور اس میں آپ صرف میری ہی کال لیں گے کہ کوئی اور آپ سے گفتگو نہیں کرے گا یہ تاریخ صاحب ٹائم کیپر ہے ہمارے تاریخ صاحب کو ٹائم کیپر کے طور پر رکھ دیں ایک آدمی ٹائم کیپر ہوگا نا ٹھیک ہے سلام دے دیں ہم بھی ان کا سلام دے دیں ان سے تاریخ صاحب کو سلام دے دیں ان سے معذرت کر لیں آپ نے جو بتے مزید کی تھی شروع میں معذرت کس چیز نہیں کریں معذرت پہلے میں آیا ہوں سلام نہیں دیا ہے بھئی سلام نہیں دیا ہے کوئی احال احوال نہیں پوچھا تو میں نے پہلے کیا ہے تارک صاحب سے پوچھیں میں نے سلام کیا ہے میں نے ایسے سلام کیا ہے آپ پوچھیں بات بھی نہیں کرنے دی ہمارے لیے قابل اعترام ہے لیکن میں نے سلام کیا ہے اب چلیں آپ سے اب اٹھائیس تاریخ ملاقات ہوگئے کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا صحیح ہے بات آپ کی ختم ہے انشاءاللہ یہ چار شرائط ہیں انشاءاللہ اسی پر کار بند ہوں گے آپ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کو عزت ہے ٹیک ہے اللہ آپ کو سلامتی دیا